بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوران مسجد کے عذاب خوران پاک کی محبت و عظمت دل میں پیدا کی جائے خوران پاک کو وضوح کے ساتھ پڑے بغیر وضوح کے ہاتھ نہ لگائے خوران پاک کو رحال یا ٹی پائی پر رکھر پڑے لاتے اور لے جاتے وقت سینے سے لگائیے خوران پاک پر کوئی دوسری چیز یا دوسری کتاب نہ رکھے خوران کی طرف پیر اور پیٹ نہ کرے خوران پاک میں جو بھی ورخ پھٹے تو اگر پھٹ جائے تو محفوظ جگہ پر رکھے تلاوت کا ارادہ کرے تو پہلے مسواف کرے پھر اچھی طرح وضوح کرے بعد اب بیٹھ کر تلاوت کرے تلاوت کے درمیان میں کسی سے بات نہ کرے اگر کوئی ضروری بات کرنا ہے تو خوران پاک کو بند کر کے بات کرے پھر عوض باللہ سے شروع کرے اس دھیان سے پڑے کے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ پڑھنے کے لئے تو سناو کیسے پڑھتے ہو تو فائدہ ہے ہر حروف پر دس نیکیاں ملتی ہے بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ملتی ہے دل کا جن دور ہوتا ہے اللہ تعالی سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ